موسیقی موسیقی ایک چھوٹا تھا ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ سلسلہ جاری ہے ایک ظالم اور جابر شخص کا واقعہ ہے حجاج حجاج بن یوسف کا واقعہ ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ حجاج بن یوسف بہت ہی ظالم شخص تھا اور اس کے دل میں نرمی پیدا ممکن ہی نہیں تھی ایک مرتب حجاج بن یوسف سفر کے دوران تھا کہ دوران سفر ایک جگہ اس نے قیام کیا ایک دیاتی امتحان لینے کے لئے اس نے اسے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ حجاج کیسا ہے اور وہ کہنے لگا کہ دیاتی کہنے لگا کہ بڑا ظالم شخص ہے یہ اور اس کے ظلم سے ہم پناہ اللہ کی مانتے ہیں اور خدا پاک اس ظالم شخص سے ہم کو بچائے یہ سننے کے بعد حجاج بن یوسف سے پوچھنے لگا کہ تم بتا سکتے ہو کہ میں کہوں اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کون ہے تو اس شخص نے کہا کہ میں ہی حجاج بن یوسف ہوں یہ سننے کے بعد تو دیاتی تھوڑا متوجہ ہوا اور دیاتی اس وقت کے جو بادشاہ تھا اس کو کہنے لگا تم جانتے ہو میں کون ہوں بادشاہ کو بڑا تاجب ہوا کہ یہ سوال تو میں نے اسے کیا تھا کہ تم کون ہو اور یہ آگے سے مجھے کہہ رہا ہے کہ تم کون ہو تو اس نے پوچھا حجاج نے کہ تم کون ہو کہنے لگا میں کام ساتھا تھا دیاتی اور مجھے مہینے میں تین دن پاغلپن کا دورہ پڑتا ہے اور آج میرے پاغلپن کا پہلا دن ہے اور مجھ سے اگر گلتی ہوگی تو مجھے معاف کر دے یہ سنتے ہی حجاج بن یوسف نے کہہ کہہ لگایا اور اس دیاتی کو معاف کرتے وہ آگے چل پڑا تو ایک چھوٹا سے لفظ معاف کرنا سوری کہتا ہے ایک بہت ہی اس میں حضبت والی بات ہے اس سے خفا لوگ ابھی درگ گزر ہو جاتے ہیں اور نراضگی اور دشمنی سے باز آتے ہیں آج میں نے آپ کی خدمت کے لیے جو وقت نکالے ہیں یہ آپ کی خدمت میں میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آج بائیس سپٹمبر اور منگل کا دن ہے منگل کا دن جب بھی آتا ہے تو میں بہن مجھ سے ضرور ارض کرتا ہوں کہ وہ صدقہ خیرات کسی صرف رنگ کا ضرور دیں آج کا جو پہلا وقت ہے یہ پاکستان سٹینڈر ڈائم کے مطابق پاکستان کے ذاروں خلافہ ہی کا وقت ہے ایک بج کے آٹھ منٹ سے لے کے ایک بج کے چھتیس منٹ یہ نصف شب کا وقت ہے اور اس کے بعد نماز شب شروع ہو جائے گی آپ اس میں بھی دعا کریں اس سے پہلے بھی دعا کریں اور اسی دن دن کا جو وقت ہے یارہ بج کے سنتاریس منٹ سے لے کے بارہ بج کے پندہ منٹ کا یہ وقت ہے اور یہ وقت عزان زہر کے قریب ترین کا وقت ہے دنیا میں جہاں بھی کہیں بین میں میرا پروگرم دیکھ رہے ہیں وہ اپنے مقامی اور بیاری وقت کے مطابق عزان زہر کا وقت تلاش کریں اور اسے چالہ منٹ پہلے چالہ منٹ بعد دعا کریں آپ کی دعا یقین بارکہ خدا بندی میں مستجاب ہوں گی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے اول لاخل یارہ جنرہ مرسہ ضرور دلوشری پڑھا کریں آج کی نہیں تہیں مشرط زندگی کا لکھنے پروگرم کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ